پیارے کسان بھائی اور بہنوں گزشتہ سے پیوستہ تو پچھلی نشست میں میں نے آپ کو آئل پام کی کاشت کے بارے میں چند ایک معروضات کی تھی جس میں اس کا تعرف ابو ہوا زمین کا انتخاب اور تیاری طریقہ کاشت وقت کاشت اس کے لیے کون سا ہے اور پودوں کی تعداد کے بارے میں اور ان کی اقسام کے بارے میں میں نے پہلے حصے میں بتایا یہ اس کا دوسرا حصہ آج یہ اس پروگرام میں ہم کھادوں کا استعمال سے ہم ابتدا کریں گے آئل پام بہت جلدی بڑھنے والا پودا ہے جو پیداوار کے ساتھ ساتھ بہت پتے بھی بناتا ہے اس لیے اچھی نشو نما اور بہترین پیداوار کے لیے کھادوں کے استعمال میں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے تو کھادوں کا اس کے لیے یاد رکھیں اس میں عام طور پر نائٹروجن فاس فورس پوٹاش اور مگنیشم سلفیٹ یہ کھادیں ہیں جن کا استعمال ان کے لیے ریکمنٹ کیا جاتا ہے اور پہلے سال میں تو پودے کو زیادہ کھاد کی ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی چار سو گرام ایک ایک پودے کو آپ تنے سے ایک فٹ ہٹا کے آپ اس کو گوڑی کر کے یہ ڈال دیں تو دو چار سو گرام نائٹروجن اور دو سو گرام فاس فورس اور چار سو گرام پوٹاش اور پانچ سو گرام مگنیشم سلفیٹ اور دوسرے سال میں البتہ اس کو ڈبل کرنا ہے یعنی آٹھ سو گرام نائٹروجن اور چار سو گرام فاس فورس اور پوٹاش بھی آٹھ سو گرام اور پانچ سو گرام اس میں پوٹاش مگنیشم سلفیٹ البتہ تیسرے سال میں اسی طرح جس طرح پہلے سال کو ڈبل کیا تھا یعنی چار سو گرام سے ہم نے بڑھا کے دوسرے سال میں آٹھ سو گرام کر دی اب تیسرے سال میں بارہ سو گرام نائٹروجن اور چھ سو گرام فاس فورس اور بارہ سو گرام پوٹاش اور مگنیشم سلفیٹ کوئی یہ البتہ آٹھ سو گرام تک اس کو ڈالنا ہوتا ہے یاد رکھیں کھا دیں دو حصوں میں یعنی میجون میں اور دوسرا ستمبر اکتوبر میں ڈالنی چاہیے جس زمین میں پوٹاش کی زیادتی ہو وہاں پہلے سال پوٹاش کا استعمال نہیں کرنا چاہیے البتہ جہاں پوٹاش کی کمی ہے وہاں پہ جو میں نے ریکمنڈڈ ڈوزز آپ کو بتائی ہیں وہ آپ کو ڈالنی پڑے گی آپ پاشی جہاں تک آپ پاشی کا تعلق ہے میرے عزیز کسان بھائی اور بہنوں آپ پاشی کا دار و مدار پودے کی عمر اور موسمی حالات کے مطابق ہوتا ہے عام طور پر ہفتے میں ایک سے دو بار پانی کافی ہوتا ہے ایک مکمل جوان آئل پام کے پودے کو روزانہ یہ سمجھ لیں کہ دو سو لٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے آپ پاشی کا خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اس کی کمی سے پیداوار متاثر ہو سکتی ہے کھیتوں کا نکاسی عاب سسٹم بہترین ہونا چاہیے کیونکہ پانی کا کئی دنوں تک کھڑا ہونا پودے کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے جس طرح ہم بادام کے پودوں کو خاص طور پر کہتے ہیں کہ ان کو بھی پانی اگر کھڑا رہے تو وہ نقصان دیتا ہے اسی طرح اس کو بھی اگر پانی زیادہ دیر تک کھڑا رہے تو اس کو بھی نقصان دیتا ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ نکاسی عاب کا خاص انتظام کریں اور اس کے بعد ایک ہم ملچنگ اور رنگ بناتے ہیں رنگ یہ ہوتا ہے کہ اچھی نشنمہ کے لیے پودے کے اردگرد عمر کے حساب سے مناسب سائز کا رنگ بناتے ہیں ایک مکمل جوان پودے کے لیے آٹھ فٹ دائرے کا رنگ بنانا ضروری ہوتا ہے رنگ کو صاف اور جڑی بوٹیوں سے پاک رکھیں زمین میں نمی کو برقرار رکھنے اور جڑی بوٹیوں سے بچاؤ کے لیے ہم رنگ کی ملچنگ کرتے ہیں ملچنگ ہوتی ہے اس میں یا یہ جو پریس مڈ وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے بسے ملچنگ میں لوگ پلاسٹک کی ملچنگ بھی کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ گھاس وغیرہ یا پتوں پتے جو ہیں وہ لے لیے جائیں اور پتوں سے یہ سارا جو رنگ ہے اس کو ڈاپ دیا جائے اچھی طرح تہہ لگا دی جائے اور اس سے ہم نے دیکھا ہے کہ پیداوار میں خطرخواہ زافہ ہوتا ہے اور کیونکہ پودے کو خوراک کی فرامی میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور جڑی بوٹیاں وہ بالکل نہیں ہوتی ان کا بھی تدارک ہو جاتا ہے البتہ پودوں کی دیکھ بال کے لیے یاد رکھیں کہ آئل پام کی زمین سے خوراک جذب کرنے والی جڑیں جو ہیں وہ چھے انچ سے آٹھ انچ تک گہری جاتی ہیں اس لیے پودوں کے نزدیک گہرہ حل کبھی نہیں چلانا چاہیے تاکہ جڑیں وہ نہ کہیں کٹ جائیں یا وہ متاثر نہ ہو جڑی بوٹیاں ختم کرنے کے لیے گوڑی اس طرح سے کریں کہ جڑیں زخمی نہ ہو اگر آپ کو ملچنگ نہ بھی کی ہو تو گوڑی بھی کرنی پڑے گوڑی ویسے کرنی ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ گہر ہے اس سے زخم نہیں ہونا چاہیے ان کی جڑوں کو تو اسی طرح اگر آپ نے جڑی بوٹی ان کش عدویات استعمال کرنی ہے وہ بھی استعمال کریں تو اس سے آپ لیکن اس کے لیے یاد رکھیں ایک تو گلائسل اور دوسرا یہ ہے پیراکویٹ ایک اور ہے فرناکسون یہ گروپ سے ان کی دعائیں جو ہے یاد رکھیں پہلے جو ہے گلائسل اور پیراکویٹ گروپ یہ استعمال کرنے چاہیے لیکن فرناکسون جو ہے وہ دعائیں بلکل استعمال نہیں کرنی چاہیے باقی رہا جہاں تک پتوں کی کٹائی تو پہلے تین سال آئل پام کے پتوں کو بلکل نہیں کارنا چاہیے اس کے بعد اگر پتوں کو کارنے کی ضرورت پڑے تو یہ خیال رکھیں کہ پودے پر کم از کم چالیس سے ساٹھ تک پتے موجود رہیں کیونکہ اس سے کم پتے پیداوار متاثر کرتے ہیں پھل کے گچھے کے نیچے والے جو پتے ہیں وہ کار دینے چاہیے اور سوکھے اور بیمار پتوں کو ہمیشہ کٹ کر اور کوئی گھڑا کھود کے ان میں دبا دینا چاہیے باقی رہا نر پھولوں کی زیادتی تو ہم نے دیکھا ہے کہ آئل پام کے پودے کی مناسب دیکھ بال نہ کی جائے تو نر پھول زیادہ اور مادہ پھول کم بننا شروع ہو جاتے ہیں عام طور پر اس صورتحال کی کئی ایک وجوات ہیں خاص طور پر پانی کا کم ملنا یا پانی دینے کا وقفہ زیادہ ہونا اسی طرح تجویز شدہ خاد کم مقدار میں ڈالنا اور ایک اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ زیادہ پتے کار دینا اور پتوں کی تعداد چالی سے کم کر دینا اسی طرح پودے کے اردگرد گہرہ حل چلا کر جڑوں کو متاثر کر دینا یہ ساری وجوہات بنتی ہیں نر پھولوں کی زیادتی کی اور مادہ پھولوں کی کمی کی اسی طرح یہ پولینیشن اس کے لیے نہایت ضروری ہوتی ہے اس کے لیے شہد کی مکھیاں اگر ہو سکے تو ان کے یہ کالونیز یہ ضرور رکھنی چاہیے تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ پولینیشن ہو جتنی پولینیشن ہوگی اسی طرح اس کی پیداوار بھی بڑھے گی پھولوں کی کٹائی خاص طور پر ناظرین سامین پہلے تین سال میں اگر پھول بننے شروع ہو جائیں تو انہیں کٹ دینا چاہیے تاکہ پودے کی نشونما اچھی ہو اور اگلے سالوں میں بہتر پیداوار دے سکے اس کی جہاں تک بیماریاں اور ان کا کنٹرول ہے تو اس کے لیے آپ ڈائتین ایم فارٹی فائیو اور کیپ ٹاؤن کا سپریے کرتے رہیں حفظ مات تقدم تاکہ کوئی ان کو انترکنوز آ جاتی ہے اسی طرح سپیر راٹ بیماریاں اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں تو ان سے بچا جا سکتا ہے تو اگلی انشاءاللہ نشست میں کیونکہ پروگرائم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہم پھل کی برداشت اور اس سے متعلق اور امور کے بارے میں اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے آپ کر چھڑے کی ان catast甲 lot이 ہے آپ کو ، وہ ختم ہز اس کے دایا مات کرسکر حتして ہیں مج5000%